مسلمانوں کے لیے جو ان کی عورتیں ہیں وہ ان کی عزت ہے تو ہر مرد کی اور ہر فیملی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت کو محفوظ رکھے ماما باب تو بہت اچھی ہیں میں تو یہ دیفنیلی کہوں گے یہ لڑکے جو باہر پھرتے ہیں ماحول کی وجہ ماحول ان کا جس قسم کی دوستی میں پڑھتے ہیں یہ سارا ان کی وجہ سے ہوتا ہے فیملی بیکگراؤنڈ سے ہی ساری جس طرح ماں باب سمجھیں گے جس طرح بتائیں گے اس کی طرح کا بچہ سیکھتا ہے لڑکوں کو اس لیے آزادی ہوتی ہے کہ وہ لڑکے ہوتے ہیں یہی کیوں کہ لڑکیں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب زعادی لڑکی ہیں تو اس کا مطلب زعادی نہیں لڑکیوں کو کیوں نہیں باہر نکلنے چاہئے کہ لڑکیوں کے دو ایمز ہوتے ہیں لڑکیوں کے دو قوائشات ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میں پڑھوں میں جوب کروں میں یہ بنوں کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں میں اس فیلڈ میں جاؤں جیسے ہم میں اس فیلڈ میں ہوں ہر کسی کے اپنے اپنے خواہش ہوتی ہے تو ایسا کیوں ہے کہ لڑکیوں کو کیوں باندھ کے رکھا ہوئے دبا کے رکھا ہوئے ان کی خواہشات کو دبا دیا جاتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی خوشترم شیخ راہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی جی ناظرین آج ہم عوام سے پوچھیں گے کہ ان کی گہرائے ہیں عورتوں کو مردوں سے کم تر کیوں سمجھا جاتا ہے کیوں ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کہ لڑکیوں کو گھر میں رکھنا اور لڑکوں کو باہر ازاد کھلا چھوڑ دینا مرد جو مرضی کرے عورت کو آپ نے گھر کا گھلام یا باندھی بنا کے رکھنا آج ہم پوچھتے ہیں کہ پہلے زمانوں کی یہ سوچتی کیا اب بھی ایسا ہوتا ہے عورتوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے مردوں سے کیا ہمارے لوگوں کی ریویوز ہیں آج جانتے ہیں اپنے عوام سے عوام کی جانی بڑھتے ہیں جی آئیے دیکھتے ہیں میں تو بلکل اس کے خلاف ہوں ٹوٹلی کیونکہ میں تو اس میں آئی ہوں یوکے سے تو وہاں پہ تو ظاہرہ لڑکے لڑکیاں سیم ہی سمجھے جاتے ہیں بیٹے بیٹیاں سیم ہی ہے ماشاء اللہ تو ویسے انفورشنٹلی پاکستان میں جو ہے نا یہ ہے کونسٹر ابھی بھی ہے جس کو ختم کرنا چاہیے ویسے دیکھیں میں اس چیز کو بلکل بھی سپورٹ نہیں کرتا میری وائف جو ہے وہ خود بھی کنگ ورمین ہے میری ایک بیٹی ہے اور میری یہی خواہش ہے کہ وہ جو ہے بڑے ہو کے وہ ایک پروفیشنل کریئر بنائے اپنا انفورشنٹلی سوسائیٹی ایسی ہے جس کے اندر ہمیں جس مطلب آپ کراچی لاہور اور اسلام آباد کو ہی پاکستان تصور کرتے ہیں مگر پاکستان یہ نہیں ہے پاکستان اس سے زیادہ وہ ہے بڑا ایک ملک ہے مگر آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں بڑے شہروں میں ختم ہوئی ہیں تو چھوٹے شہروں میں بھی جیسے کہتے ہیں ٹرینٹ فولو ہو گا یہ آہستہ آہستہ میں سپورٹ نہیں کرتا میں تو خود ہی چیز کو پروموٹ کرتا ہوں میری امی بھی ایک شیزہ داکٹر وہ بھی ورکنگ ورمن دی میری وائف خود ایک ماشاء اللہ یہ میری وائف ہے یہ ایک تیچر ہے کچھ ایسی فیملیز ہیں جنہوں نے لڑکیوں کو پاندھ کے گھر میں رکھاو ہے اس طرح سے کہ تم نے جو آپ نہیں کرنی تم نے پرہائی نہیں کرنی تم لڑکیوں تم نے اتنے بجے تک گھر آنا ہے تم نے یہ کرنا ہے اور لڑکوں پر کوئی پریسٹرکشن نہیں ہے کیوں ایسا کیوں ہے لڑکوں کو کیوں ازادی ہیں لڑکوں کو کیوں ازادی نہیں ہے یہ سب دیکھیں ایک سوچ کی بات ہوتی ہے میں ہی نظر میں لڑکیوں کو جوب کرنی چاہیے اور خود سیلف میٹ ہونا چاہیے لڑکیوں کو اور لڑکیاں اگر جوب کریں گی تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے دیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کے گھر کا مال کیسا ہے اور کیا ہے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے لڑکی کو شادی کے بعد بھی بہت ضرورت پڑتی ہے ان سب چیزوں کی اور باہر نکلے گی کانفیڈنس آتا ہے ایکٹیویڈیز ہوتی ہے انسان کو ضروری نہیں ہے کہ انسان پیسو کے لیے جوب کرے ویسی لڑکیوں کو باہر نکلنا چاہیے اور کیا کہتے ہیں لڑکوں کو اس لیے ازادی ہوتی ہے کہ وہ لڑکے ہوتے ہیں اور ماں یہی کیوں کہ لڑکیں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب زادی لڑکی ہیں تو اس کا مطلب زادی نہیں لڑکیوں کو کیوں نہیں باہر نکلنا چاہیے کہ لڑکیوں کے ایمز ہوتے ہیں لڑکیوں کی تو خواہشات ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میں پڑھوں میں جاپ کروں میں یہ بنوں کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں میں اس فیلڈ میں جاؤں جیسے میں اس فیلڈ میں ہوں ہر کسی کے اپنے خواہش ہوتی ہے تو ایسا کیوں ہے کہ لڑکیوں کو کیوں باندھ کے رکھا ہوئے دبا کے رکھا ہوئے دبا بیٹیوں کو مگر یہ ہے کہ لڑکیوں کو باہر نکالنا چاہیے مگر آج کل پڑھائی کا دور ہے اور ہر چیز کا ایک دور ہے تو سب کو لڑکیوں کا میں خود چاہتی ہوں کہ میری بیٹی جوب کرے گی ابھی میری بیٹی سائیونیئر میں اور کیا کہتے ہیں میرا بیٹا ماشاءاللہ سے تو میں چاہتی ہوں کہ جوب کرنی چاہیے لڑکیوں کو اور کیا کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ریلیجیس اس میں دیکھیں نا پرسپیکٹیو میں تو تو اس میں ایسا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو ان کی عورتیں ہیں وہ ان کی عزت ہے جبکہ دیکھا جائے تو انسانیت میں اگر ہم مسلم کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں تو ہر کسی بھی مذہب میں عورت جوتی ہے وہ مردوں کی ان کے گھر کی عزت ہوتی ہے تو ہر مرد کی اور ہر فیملی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت کو محفوظ رکھے اس کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کی عزت پر کوئی آنچ نہ ہے کیونکہ اس کے گھر کی عورت سے مثال کے طور پر اب میں ہوں اگر کوئی می رہن ہے یہ کوئی میری ماں ہے یا کوئی میری وائف ہے یا گل فرینڈ ہے تو میں یہ ہی چاہوں گا کہ جو لیڈیز ہیں لڑکیاں ہیں وہ سیف رہیں اٹلیس تو بس اسی چیز کو لے کر آگے پھر جو ہے اور مزید باتیں ہوتی ہیں رنگ برنگی اور پھر وہ یہ تاثب آتا ہے کہ جی مردوں کو آزادی حاصل ہے اور عورتوں کو نہیں ہے سر دیکھیں کہ جو لڑکیوں کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے یہاں پھر جاپ کا شوق ہوتا ہے تو ان کی بھی تو ایمز ہوتی ہیں ان کی بھی تو وشیز ہوتی ہیں ان کو پھر کیوں دبا دیا جاتے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر عورتوں کو اچھی خاصی آزادی حاصل ہے ایسا نہیں ہے کہ آزادی نہیں لیکن جو ایک طبقہ مخصوص ایک ایسا طبقہ ہے کہ جہاں پہ عورتوں کو سٹیڈیز کے لیے لڑکیوں کو آزادی نہیں ہے اور پھر ان کی جو ہے لیڈیز ہیں ان کو باہر جانے کی پاکستان میں بھی بہت سے ایسی فیملیز ہیں جو کہ اپنے بچوں و لڑکیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتی میں نے خود اپن ہی آنکھوں سے دیکھا ہے جن بھی اتنی انسٹرکشنز اتنی انسٹرکشنز لگائی جاتی ہیں کہا زیادہ تم لڑکیوں تم نے باہر نہیں نکلنے ایسا کیوں ہے لڑکیاں ہی کیوں صرف گھر تکڑے مینٹیلیٹی ہے نا مینٹیلیٹی کی بات یا اس سب چیزوں کو ٹھیک نہیں ہونا چاہیے ان کو بالکل ٹھیک ہونا چاہیے ہمارا اصل میں معاشرہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اگر ایک عورت بازار میں چل رہی ہے تو وہ ہر مرد کی آنکھ سے محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرے جبکہ یہ پاسیبل نہیں ہے کیونکہ ہم آج ہمارا نظام اتنا آؤٹ ہو چکا ہے کچھ ایسے مطلب وقت پہ شادی کا نہ ہونا ینگ سٹرس کی اور پھر کچھ اس طرح کے معاملات کا جو ہے وہ معاشرے میں گردش کرنا پھر کچھ یہ فہاشی اس چیز سے بھی نکلتی ہے جتنے سٹیج شوز ہیں اور یہ جتنا ڈراما انڈسٹری تو خیر نہیں مطلب فلم انڈسٹری اور یہ سب جو ہے وہاں سے اس طرح کی چیزیں جنم لیتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان چیزوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے آفٹر دیٹ کوئی اچھا جو ہے اس کا ریزلٹ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ غلط بات ہے کیونکہ عورت کو بھی ویسے ہی ازادی ہونی چاہیے وہ کرنی چاہیے جوب سب غیرہ میں خود جوب کرتی ہوں میں یو ایسے سے آئی ہوں لیکن جوب ادھر بھی کرتی تھی ادھر بھی کرتی ہوں میرا اپنا سلون ہے تو یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ ہر لڑکی کو ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے نولیج بھی باہر نکلیں گی تو انہیں پتا ہوگا معاشرہ کیسا ہے کیسا چل رہا ہے انہیں جیسے حالات ان سے منیج کرنا وہ سیکھیں گی سب کچھ تب ہی تو ہو سکتا ہے سر آپ کا کیا کہنا اس وقت رسپیکٹ اور جوب کرنا اور ازادی یہ اسینچل ہے ہر کسی کے لیے تو ہر کسی کو رسپیکٹ اور اس کی جو فریڈم ضروری ہوتی ہے اس لیے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا ہونا چاہیے کہ ہر کسی کو اپنی لائف دینے کا بالکل حق ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹی کو یہ بنا رہا ہے یہ بیٹی کو یہ بنا رہا ہے کیا ہے یہ شادی کرو یہ غلط سوچ ہے بیٹیوں کو جس تک بھی حد تک ہو سکے ان کو تعلیم دل آنی چاہیے اچھی ان کو انکریش کرنا چاہیے کہ بیٹا آپ یہ کر سکتے ہو اگر کوئی فائن آرٹ میں ہے اس کو اس لائن میں لے جاؤ سم سم ٹائم نا جو پیرنٹس ہوتے وہ بچوں کو کہتے ہیں تم نے ڈاکٹری بننا ہے وچھ اس بیری بار یہ نہیں ہونے چاہیے بلکہ آپ دیکھو کہ اس کا انٹریس کس طرف ہے اس کو اس طرف لے کے جاؤ وہ ڈیفینیٹی اس میں سکسس کرے گی اور سم ٹائم لڑکیاں انڈر ڈپریشن ہوتی ہیں لڑکے بھی سم ٹائم ہوتے ہیں کہ میرے موم ڈائٹ کہتے ہیں ہم نے یہ بننا ہے ہم نے یہ بننا ہے تو ہمیں اسی لائن میں حالا کہ ان کا انٹریسٹ ہوتے ہی نہیں ہے تو بیسیکلی جو آپ کا پوائنٹ آنے کے لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے مطاب مجھے یہ بتائیے کہ جو لڑکی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ نیو جنریشن کے لڑکے بہت زیادہ بطمیز لگا لیں یا پھر ایسی ہوتے ہیں جو کہ جیسے اب لڑکیاں گزر رہے ہیں آم عوام میں تو وہ ایسے شیرہانی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ٹانٹ کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی فائنٹ کر دیتے ہیں لیکن کیا آپ کہتے ہیں کہ لڑکے وہ آج کل کی جنریشن ہیں اس وجہ سے کیا ان کی ماں باب کی تربیت ہوتی ہے آہ نو نو ماں باب تو بہت اچھے ہیں میں تو یہ ڈیفینلی کہوں گے یہ لڑکے جو باہر پھرتے ہیں محول کی وجہ محول ان کا جس کے سب کی دوستی میں پڑھتے ہیں یہ سارا ان کی وجہ سے ہوتا ہے محول کی وجہ سے نہیں ہو پیچارے اچھے بہت زیادہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر جیسے لڑکے آج کل کے ہیں نا اس کی بنا پہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو باہر نہ نکل لیں تو وہ محول نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو آپ کا کیا بہت سی جائے کہ لڑکوں کو سندھاڑنا چاہیے لڑکیوں کو باہر نکل لیں نہ دینا چاہیے ایسے جیسے کہ محول ہے نا تو ماباب دردتے ہوئے نا لڑکیوں کو کہتے ہیں ضرور ہے یہ با یہ با یہاں پہ کہتے ہی ہیں اور میں اس کو اگری کرتی ہوں کیونکہ میرے حال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکوں کو نیو جریش ہیں آج کل کو آدمی بھی کچھ ایسے ہیں ان کو ہونا چاہیے کہ ہماری بہن بیٹیاں بھی ہیں ہم میں بھی اس طرح کی کیا ان کو نہیں اپنے آپ کے کنٹرول ڈکھنا چاہیے ان کو رکھنا تو کئی ہیں بھی ویسے اچھے کچھ لوگ اچھے ہیں بھی جو کہ ریسپیکٹ کرتے ہیں لیڈیز کی باہر جو ورکنگ لیڈیز ہیں کسی بھی آفس میں ہیں کہیں بھی ہیں اور سیم چیز وہاں پہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں وہاں پہ سیم چیز اس طرح کے بھی لوگ مل جاتے ہیں ان کو کہ یہ اس طرح سے نہیں انٹران کرتے ہیں یہ چھیڑ چھاڑ یہ چیزیں بھی کرتے ہیں لیکن اب سب کچھ ہی ہے میکس یہ چو لڑکے آج کل کے نوجوان ہیں پڑھتے ہیں نہیں کچھ کرتے نہیں آوارا گردی کرتے ہیں ایونکہ ان کی وجہ سے لڑکیوں کا گھر سے نکلنا بھی ماں با بند کرتے ہیں ان کے باڑے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہاں دیکھو آپ بھی ماشاءاللہ ایک فیل کے اندر ہو سیلف کانفیڈنس سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ہر سوسائیٹی میں چاہے آپ امریکہ بھی چلے جاؤ تو آپ کو آرڈز ملتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے میرے حساب سے یہی ہے کہ being a father as well کیونکہ میری بھی بیٹی ہے میں اس کو ہمیشہ یہی ٹرین کروں گا کہ آپ self confidently آپ کیری کرو اپنے آپ کو لوگوں کا کام ہوتا ہے کہنا تو you just avoid them اور جس کے سنکھا بھی وہ ہے میں نے کہنا پانچ ہنگلی برابر تو نہیں ہوتی ہے اب اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں دنیا میں بورے بھی ہیں تو بڑوں جو لڑکے اس طرح کی حرکتے کرتے ہیں ان کا کیا آپ کا کیا حیال ہے کہ وہ کیوں کرتے ہیں لائف سٹائل ان کا ایسا ہے آپ بیک گراؤنڈ ایسا ہے بیک گراؤنڈ سے ہوتا ہے فیملی بیک گراؤنڈ سے ہی ساری جس طرح ماں باپ سمجھائیں گے جس طرح بتائیں گے اسی طرح کا بچہ سیکھتا ہے اچھا سر آپ کو میسیج کیا دینا ہے کہ کس طرح کی اب لائف ہے اور کس طرح کا ہمارا معاشرہ لڑکیوں کو کس طرح سے بولڈ ہونا چاہیے لڑکیوں کو اسی طرح بولڈ ہو باہر نکلیں گی ہاں ان ہو ہوگا باہر دنیا کا تو اس سے بولڈ ہو جاتی ہے لیڈی ان ماں باپ کو کوئی کیا میسیج دینا ہے جو کہ ایٹین یا ٹونٹی ہیئرز کی ہوتی ہے لڑکی اور کہتے ہیں شادی کر دو اس کی نا جوب کرے نہ پڑے نہیں ایسی بات تو نہیں شادی تو حل نہیں ہوتا لڑکیوں کو بولڈ کے لیے باہر نکالیں گے تھوڑا ہون ہوگی تو پھر اس سے لڑکی بولڈ ہو جاتی ہے باقی نظر تو رکھیں ماں باپ لڑکی تو زیادہ سی بات ہے تھوڑا لڑکی میں نظر رکھنا پڑتا ہے لڑکی بھی نہیں رکھنی چاہیے نظر رہے ہیں ہر چیز وہ کر رہے ہیں اپنے ایمز پورے کرنے ہیں اپنی ویشیز کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح لڑکیوں کو بھی ہونا چاہیے آپ کی کیا رائے ہیں آپ بھی اپنے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں اور اسی طرح ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ساتھ رہے ہیں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تانکیو سو مچ آج کی ہوسٹ کو اجازت دے اللہ حافظ